20 سال پہلے ایک شخص نے ڈی آئی جی لاہور کے دفتر میں داخل ہو کر دعویٰ کیا کہ اس نے بے شمار بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا ہے پولیس افسروں نے اس شخص کو پاگل اور نفسیاتی مریض کہہ کر وہاں سے بھگا دیا وہ شخص گھر چلا گیا اس نے اپنے جرائم سے متعلق ایک خط لکھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ اس خط کی ایک کاپی روز نوہ جنگ کو بھی ارسال کر دی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بار پھر اس شخص کے لکھی ہوئی تحریر کو نظر انداز کر دیا مگر جب صحافی اس خط کی خوج میں نکلے تو معلوم ہوا یہ صفاق قاتل جس کا نام جوید اقبال مغل تھا واقعی سو بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کر چکا تھا آخر ایک شریف باپ کا بیٹا سیریل کلر کیوں بنا حکومت پاکستان نے اس شخص کو کس طرح پکڑا اور کیا سزا سنائی لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں مرنے والے صفاق قاتل کی عبرتناک کہانی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو ہرگز نہ بھولیں جوید اقبال مغل لاہور اسٹاگ مارکیٹ کے ایک تاجر محمد علی مغل کا بیٹا تھا پیسے کی کوئی کمی نہ تھی باپ نے لڑکپان میں ہی دو سو سی سی ہائیوی بائیک لے کر دے دی جوید اقبال اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے ایفے کر رہا تھا تو اس کے باپ نے شاد باغ میں ایک شاندار بنگلہ خرید کر بیٹے کے نام کر دیا جوید اقبال اس بنگلے میں کام دھندہ کرنے کے بانے لڑکے گھیر کر لانے لگا جوید اقبال پہ جیرو گاڑی میں گھومتا گراج میں چار چار گاڑیاں کھڑی رہتی اس لیے اسے شکار ڈھونڈنے میں کوئی دکت نہ ہوتی اور پھر وہ معصوم لڑکوں کو قریب لانے کے لیے نت نئے جال بچھانا بھی خوب جانتا تھا جوید اقبال مگل نے جنسی حوث مٹائیں کے لیے اور نت نئے شکار پانے کے لیے ویڈیو گیمز کی دکان کھولی بچوں کو مفت ٹوکن دے کر قریب لاتا اس کا ایک اور طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ ویڈیوز گیم والی دکان کے فرش پر جان بوجھ کر ایک نوٹ گرا دیتا جب کوئی بچہ یہ نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہو تو پھر اس کی بقیدہ تلاشی ہوتی اور پکڑے جانے پر بچے کو بطور سزا ساتھ وارے کمرے میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا اسی طرح جوید اقبال نے لڑکوں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے جیم بنایا شاد باغ میں پھر پرائی شاپ کھولی جہاں مارکیٹ سے سستی چیزیں دستیاب ہوتی سانی سائٹ سکول کے نام سے ایک ائر کنڈیشن سکول کھولا جوید اقبال نے محکمہ پولیس سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی گھر سے مہانامہ میکزین انٹی کرپشن نکالا جس میں پولیس افسروں کے انٹریویوز شاہ کی جاتے جب جوید اقبال پر گھر والوں کی طرف سے شادی کرنے کا دباؤ ڈالا گیا تو اس نے اپنے ایک معشوق لڑکے کی بہن سے شادی کر لی تاکہ اس لڑکے کے میل جل پر کوئی اتراز نہ کر سکے مگر جوید اقبال کی یہ شادی چاند دنوں سے آگے نہ چل سکی تو اس نے ایک اور چال چلی محمد اقبال نامی لڑکا جسے اس نے جنسی حوث کی غرض سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دی تاکہ اس کا دھندہ چلتا رہے جوید اقبال جسے اس کے جاننے والے ایول جینئس کہتے ہیں انیس سو نوے میں اس کے خلاف لوادت کا پہلا مقدمہ شاد باغ میں درج ہوا جوید اقبال فرار ہو گیا تو پولیس نے اس کے باپ اور دو بھائیوں کو گرفتار کر لیا یہ لوگ سات دن تک تھانے میں رہے مگر جوید اقبال پیش نہ ہوا پولیس نے شاد باغ میں جوید اقبال کے بنگلے پر چھاپا مار کر اس کے محبوب لڑکے کو اٹھا لیا تو جوید اقبال نے فوری طور پر گرفتاری دے دی کچھ عرصہ بعد زمانت پر رہا ہو گیا اور یہ معاملہ رفے دفے ہو گیا انیس سو تریانوے میں جوید اقبال مغل کے والد محمد علی مغل فوت ہو گئے تو اس پر یہ علاقہ چھوڑنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا جوید اقبال کے پاس باپ کی وراثت سے جیداد کے علاوہ پینتیس لاکھ روپے نقد موجود تھے اس لئے اس نے شادرہ کی علاقے رانہ ٹاؤن میں کالی شان گھر تعمیر کروایا جس میں سوئے منگ پور بھی برمایا گیا تھا رانہ ٹاؤن کا یہ گھر جوید اقبال کے لئے یاشی کا اڈا بن گیا مگر کچھ عرصہ بعد جوید اقبال کی کہانی نے ایک اور موڑ اختیار کیا اس نے فتحگڑ میں غازی آباد میں ویڈیو گیمز کی دکان کھولی ستمبر انیس سو اٹھانوے میں کسی روز جب جوید اقبال دکان پر اپلے ملازم ارباب کے ساتھ موجود تھا تو اس کی زیادتی کا شکار کسی لڑکے نے بدلہ لینے کے لئے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا جوید اقبال اور اس کا ملازم شدید زخمی ہو گئے جوید اقبال لاہور کے جنرل ہاؤسپیٹل میں بائیس دن تک زیر علاج رہا اس کی علاج کے لئے نہ صرف اس کا علی شان گھر فروخت ہو گیا بلکہ اسے گاڑیاں بھی بیچنا پڑی جب جوید اقبال بلکل کنگلہ ہو گیا تو اس نے معاشرے سے اپنا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اس نے راوی روڈ پر ایک چھوٹا سا گھر قرائے پر لیا داتا دربار پر گھومتے بے آسرا بچوں کو یہاں لاکر جنسی درندگی کا نشانہ بنانے لگا جب اس کا جی بھر گیا اور وہ اس کام سے اکتا گیا تو اس نے اپنے جرائم کا اطراف کرنے کا فیصلہ کر لیا جوید اقبال نے اپنا جرم بتانے کے لئے پولیس اور روزنامہ جنگ کے دفتر جو خط ارسال کیا تھا وہ خط کئی ہاتھوں سے گزرتا ہوا خاور نعیم حاشمی کے پاس پہنچا تو کرائم رپورٹر رئیس انساری کو اس معاملے کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی کیونکہ جوید اقبال کے خط پر گھر کا پتہ بھی لکھا گیا تھا اس لئے رئیس انساری راوی روڈ پہنچے اور گھر کے بعد تالہ لگا دیکھ کر اندر کود گئے گھر میں بچوں کی تصویریں جوتے کپڑے ہڈیاں تضاب کے ڈرم اور ایسے تمام شواہد موجود تھے جن سے اس کے دعووں کی تصدیق ہوتی تھی جوید اقبال روپوش تھا اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی جوید اقبال کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ پولیس کہیں اسے مقابلے میں ہی ختم نہ کر دے نومبر 99 کے آخری ہفتے میں سو بچوں کے قادل جوید اقبال کی لرزہ خیز داستان اخبار میں چھپی تو پورے پاکستان میں تہل کا مچ گیا اخبار چھپنے کے بعد پولیس کو ہوش آیا کہ ان کی ہاتھ سے کتنا بڑا مجرم نکل گیا ہے گمشدہ بچوں کے والدیں راوی روڑ تھانے آتے اور اپنے بچوں کی تصویریں پہچانتے اخبار روزانہ سرخیاں لگاتے حکومت اور پولیس بے اپناہ دباؤ کا شکار تھی چاندرہ اس کے بعد جوید اقبال کے دو ساتھی پکڑے گئے جو ہر طرح کے جرائے میں اس کے ساتھ تھے سی آئی اے نے ان سے پوچھ کچھ کی ان میں سے ایک عصاق اور بلہ تفتیش کے دوران پر اسرار طور پر تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا سی آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور تیسری منزل کے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی ایک ماہ بعد تین دسمبر کو کرائم ریپورٹر رئیس انساری دفتر میں موجود تھے کہ انہیں جنگ کے دفتر سے فون آیا اور بتایا کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے جو اپنا نام جوید اقبال بتاتا ہے رئیس انساری سیڑھیا پھلانگتا ہوا نیچے گیا اور جوید اقبال کو خموشی سے دفتر کے اندر لے گیا انہوں نے جوید اقبال کو اندر کمرے میں بٹھا کر تفصیلی انٹرویو کیا اس طوران میں انہوں نے اپنے بھائی پولیس انسپیکٹر بابر انساری کو بھی اطلاع دے دی ادھر انٹرویو مکمل ہوا اور ادھر پولیس تروازے پر دھی پولیس نے اچانک ملزم کو پکڑ کر بے بس کیا اور اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب اور نیفے سے زہر ملا جو اس نے خودکشی کے لیے رکھا ہوا تھا جوید اقبال نے جنگ کو انٹرویو میں تمام جرائم کا اطراف کیا اس نے بتایا کہ وہ دادا دربار اور ایسے ہی کئی اور مقامات پر گھر سے بھاگے ہوئے بچوں سے دوستی کرتا تھا ان بچوں کو پہلا پھسلا کر راوی روڈ کے مقام پر لاتا تھا ان کے ساتھ زیادتی کے بعد گلہ گھونٹ کر انہیں مار ڈالتا تھا اور پھر تحضاب کے ڈرام میں ان کے عزار ڈال کر گلا دیتا تھا بعد میں ان تمام باقیات کو دریاء میں بہا دیتا تھا گرفتاری کے بعد جوید اقبال کو اس کے ساتھی ساجد سمیت عدالت میں پیش کیا گیا اور فروی دو ہزار میں سماعت شروع ہوئی جوید اقبال بار بار پیانات بدلتا رہا کبھی اس نے کہا تمام بچے زندہ ہیں کبھی کہتا کہ اس نے اپنے ساتھ نائنصافیوں کا بدلہ لیا ہے فرد جرم عائد ہوئی تو اس نے الزامات کا اطراف کر لیا سولہ مارچ دو ہزار کو عدالت نے اسے سو بار سزائے موت کا حکم سنا دیا جذبادی جاج نے فیصلے میں لکھا کہ دونوں ملزموں کو بچوں کے ورسہ کے سامنے اسی زنجیر سے فاسی دی جائے جیسے وہ بچوں کا گلہ گھونٹا تھا اس کے بعد دونوں ملزموں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تضاب کے ڈرام میں ڈال دی جائیں جوید اکبال نے سزا کے خلاف اپیل کی لیکن فیصلے کی نوبت ہی نہیں آئی گرفتاری کے دو سال بعد دو ہزار ایک کو جوید اکبال اور اس کا ساتھی ساجد لاہور کی کورڈ لگپت جیل میں مردہ پائے گئے دونوں علاقہ کمروں میں قید تھے اس لیے دونوں کا ایک ہی وقت میں خودکشی کرنا محمد تھا جیل حکام نے بتایا کہ دونوں نے بستر کی چادنوں کا پھندہ بنا کر خودکشی کی ہے البتہ دونوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخر نیلی ہو چکے تھے مو سے خون آ رہا تھا اور موت سے پہلے ان پر تشدد کیا گیا تھا جوید اکبال کے بھائیوں اور خاندان کے کسی فرد نے اس کی لاش وصول نہ کی اور بتایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور یوں جوید اکبال کو لاوارس قبروں کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا مگر جوید اکبال مغل کے متعلق مختلف افواہیں گردش کرتی رہی ہیں بعض افراد کا خیال تھا کہ جوید اکبال کی کہانی میں میڈیا نے رنگ بھرا ہے اور الزامات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے باقی کون جھوٹا ہے کون سچا ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے